یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے فیم ایکٹریس ہینا خان اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہیں وہ بریسٹ کینسر کے تیسرے سٹیج میں ہیں اور ہینا اپنی اس خطرناک بیماری سے حمد اور مسکراہت کے ساتھ جنگ لڑ رہی ہیں ممبئی کے کوکرابین اسپتال میں ہینا خان کا علاج چل رہا ہے علاج کے دوران ہینا خان اپنے فانس ننگ اپنا ہیلتھ اپ ڈیٹ لگتار شوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کرتی رہتی ہیں اتنا ہی نہیں ہینا یہ بھی بتا رہی ہیں کہ اس سمیں ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے بھلے ہی ہینا اس خطرناک بیماری سے جنگ لڑ رہی ہوں لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں ٹی وی ایکٹریس ہینا خان کو اپنی زندگی کے اس مشکل پڑاؤں میں اپنے پریوار والوں کا پورا پورا ساتھ مل رہا ہے اس سمیں ان کے لانگ ٹائم بوائی فرینڈ روکی جائے سوال بھی ان کے ساتھ طاقت بن کر کھڑے ہیں اور یہ بات ہینا نے روکی کے ساتھ ایک تصویر شیئر کر خود کہی ہے دراصل ہینا خان اپنی علاج کے دوران اسپتال سے گھر آ گئی ہیں اس مشکل گھڑی میں ہینا خان کے پریوار اور خاص دوستوں کے ساتھ ساتھ فانس بھی ان کی ہمت باندھنے کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں وہیں حالی میں ہینا خان کے بوائی فرینڈ روکی جائے سوال نے بھی ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہینا خان کے بوائی فرینڈ روکی جائے سوال ایکٹریس کی کینسر سے جڑی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں مال گئے جہاں سے جڑی تصویر بھی شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہی ہے ہینا خان نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں لانگ ٹائم بوائفرینڈ روکی کے ساتھ ایک میرر سیلفی شیئر کی ہے دونوں نے بلیک کلر کی ٹی شٹ پہنی ہے اور وہ کسی شاپنگ سٹور میں کھڑے ہیں اس تصویر کے ساتھ ہینا نے خوبصورت نوٹ لکھا ہے آپ بیسٹ ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے میری طاقت ان تصویروں میں ہینا اور روکی کافی اچھے لگ رہے ہیں ان کی یہ پوسٹ شوشل میڈیا یوزرز کو بھی خوب پسند آ رہی ہے ہینا اور روکی جائسوال سالوں سے ریلیشنشپ میں ہیں کپل فانس کے بیچ کافی پاپولر ہیں ایسے میں جب ہینا خان کو پتہ لگا کہ انہیں کینسر ہے تو روکی نے انہیں بہتر محسوس کرانی کی ٹھان لی اور آئے دن انہیں چیئر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہتے ہیں جس سے ہینا خوش رہیں کبھی روکی اپنی گرل فرینڈ کے لیے سپیشل خانہ بناتے ہیں تو کبھی انہیں شاپنگ پر لے جاتے ہیں آپ کو بتاتے کہ ہینا خان نے انسٹاگرام پر فانس کو اپنے کینسر کی جانکاری اٹھائیس جون کو دی تھی جسے سننے کے بعد ان کے فانس حیران ہو گئے تھے اس کے ساتھ ہی ہینا کینسر سے کیسے لڑ رہی ہیں اس کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ دیتی رہتی ہیں ہینا نے پہلی کیمو تھارپے کے بعد بھی ایک تصویر شیئر کی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب انہیں کینسر کا پتہ چلا اس کے بعد انہوں نے ایک آوارڈ فنکشن بھی اٹینڈ کیا تھا اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے ہینا نے لکھا ان تصویروں میں آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں میرے شریر پر نشان یا میری آنکھوں میں امید میں ان نشانوں کو پیار سے گلے لگاتی ہوں کیونکہ یہ میری پروگرس کا پہلا اشارہ ہے جس کی میں حق دار ہوں میں سورنگ سے آخری روشنی دیکھ پا رہی ہوں میں اپنے بھرے ہوئے زخم دیکھ پا رہی ہوں اور اپنے ٹھیک ہونے کی بھی کام نہ کرتی ہوں حالانکہ ایکٹرس کے فانس ان کے ہر پوسٹ پر ان کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کر رہے ہیں ٹی وی کی مشہور ایکٹرس ہینا خان نے اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کا خوب دل جیتا ہے ہینا خان نے کئی سالوں تک اکشرا بن کر لوگوں کے دلوں پر راز کیا پلال اس خبر میں اتنا ہی